اسلام علیکم تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو اور جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان سب کو میری اور میرے اہلہ خانہ کی جانب سے بہت بہت عید کی خوشیاں اور عید الفضر مبارک ہو اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے بلکہ ان کو بھی دعاوں میں شامل کریں جن کی عید ان کے بچھڑ ہوئے پیاروں کی وجہ سے آج پہلی عید تھی اور جن کے بچھڑ گئے ہیں جن کو سالوں گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی عید کے موقع پر آپ کو ان کی یاد ضرور آتی ہے جس میں ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں بہن ہیں یا پھر بہت ہی قریب کوئی عزیز ہوتا ہے کہ جو سالوں گزر جاتا ہے لیکن عید کے موقع پر آپ کو ضرور یاد آتا ہے وہ بھی اس لیے کہ عید پر اس کی موجودگی نہیں ہوتی پھر ساتھ میں معاشی بھران، عدم استقام، مہنگائی کے پہاڑ کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح عید الفطر آج بھی ویسے ہی منائی گئی جیسے گزشتہ کئی سالوں سے مناتے ہوئے ہم آ رہے ہیں اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایسے مشکل دور سے گزرنے کے باوجود بھی باہمت ہے حوصلے نہیں ہارے ہیں اور یہ کاروان اسی طرح چلتا رہے گا جب تک سانس آپ کی چلتی رہے گی اور یہ دنیا بھی اسی طرح چلتی رہے گی اب بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں بچڑے ہوئے سے اور پھر بھی ان کی عید پیاس سزاتی ہے تو ایسے میں جب کوئی گھر کا بچہ یعنی کہ آپ کا دل کا تکڑا دل کا میں کہتا ہوں کہ کوئی گوشہ وہ اگر آپ کے ساتھ نہ ہو لیکن وہ زندہ بھی ہو اور لیکن اس کی عید آپ کے ساتھ نہیں گزری ہو تو ایسے میں آپ گھڑ گھڑ کے بر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں ام حبیوہ کی بات کر رہا ہوں کہ آج اس کی پہلی تھی یعنی کہ اس واقعے کے بعد اور وہ اپنے والدین کے بغیر یہ عید جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں منا رہی ہے جبکہ اس کی والدہ نے چوڑیاں بھی میچنگ بھی جیڑری بھی کپڑے بھی مہندی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا جو وہ گھر میں کھاتی ہوگی وہ سب جو ہے وہ بنایا ہوا ہے لیکن کھانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں بجائے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مناتی وہ والدہ اس کو شیلٹر ہوم میں دے کر آ چکی ہے اس کی پسند کا برکھا اس کی پسند کی میچنگ جیڑری اندر سے جو جو اس نے جو بچہ جس طرح ماباب کو ماباب سے مطلب چیزیں مانگتا ہے یا کہتا ہے کہ عید کا موقع ہے مجھے یہ دلا دیں تو وہ بھی بلا دیں تو اس موقع پر بھی والدین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے جو جو کہا اس کو وہ تمام سہولیات وہ تمام چیزیں عید کے موقع پر اسے وہ مہیا کر دی وہ وہاں پر پہنچا دی اور اس کے پاس اس کو پہنچا دی ہے لیکن کمی آپ پوری نہیں کر سکتے کہ ایسے موقع پر جب نماز پڑھ کے والد گھر پر آتا ہے یا نماز پڑھ کے بھائی گھر پر آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اگر والدہ ہی آتے تو والدہ سے ملتے ہیں پھر والد سے تو آپ عید کی نماز میں مل لیتے ہیں پھر گھر آتے ہیں تو بھائی ہیں تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن جب ایسے میں گھر کا بڑا یعنی کہ گھر کی سب سے بڑی بچی نہ ہو تو کتنا مشکل اور کتنا بھاری عید جو ہے وہ عید کی نماز یا عید کا دن ان کے لیے گزر رہا ہوگا اس والد کے لیے جو کہ اپنی بڑی بیٹی کے بغیر جو ہے وہ عید گزر رہا ہوگا جب وہ نماز پڑھ کے آیا ہوگا تو کیا اس کے دل پر گزر رہی ہوگی گھر میں بیٹی نہیں ہے تو وہ ذہن میں وہ یہ چیز جو ہے وہ بار 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 اس کے نقش میں اس کے ذہن میں چل رہی ہوگی اس کو ستا رہی ہوگی کہ بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اور کوشش ان کی یہ ہے کہ آج کسی طرح وہ جا کے ام حبیوہ سے ملاقات کر لے لیکن ملاقات کافی مشکل ہے لیکن ممکن نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکی لیکن ان کی پوری کوشش کی کسی طرح بیٹی سے ملاقات کر لے تاکہ اس کو وہاں پر عیدی بھی دے دیں اس کے لئے نئے کڑک نوڈ بھی لیے ہیں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ذرا سا ایک آپ کا جو کرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ گینگ ٹائپ کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے پورا گھر ڈسٹب ہو جاتا ہے یہی چیز ہم نے زہرہ قاسمی میں بھی دیکھی کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ جب اس کے ساتھ بھی جب یہ باملہ ہوا ظہیر گینگ کی جانب سے تو گھر والے کاکہ ڈسٹب رہے بغیر عیدیں منا رہے تھے اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کی یاد ستانا تو لوگ بڑے سوچتے تھے کہ کیا ڈراما ہے تو یہ کوئی ڈراما نہیں ہے بلکہ ساری حقیقت ہے اور یہ تب سمجھ آتی ہے کہ جب آپ خود اس پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ساری باتیں ساری چیزیں کوئی غلط نہیں ہیں بلکہ بالکل درست ہیں سوچنے کا طریقہ سب کا سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ سب کا اپنا اپنا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے اور بہن ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اگر کسی کے گھر میں بہن ہوئی یا بیٹی نہیں ہے یا خود کوئی بیٹی کا باپ نہیں ہے یا اس کے گھر میں بہن نہیں ہے تو یقیناً اس کے لئے ساری چیزیں سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہوگا اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ گھر میں اگر بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ وہ ہی جان سکتا ہے جس کی گھر میں بیٹی ہوگی یا جو بیٹی کا باپ ہوگا تو یہاں پر بھی زہرہ کاسمی کا معاملہ بھی جب اسی طرح آیا تو اس وقت بھی ہم کہتے رہے گے ایک کاوز ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی بچی گھر سے اس طرح گینگ جو ہے وہ لے کر چلا گیا ہے پھر سہولتکاری پھر تمام چیزیں ہیں وہ ساری خیر آپ کو بھی معلوم ہے پہلی عید ہے اور بیٹی پہلی عید ہے اور گھر میں بیٹی نہیں ہے اور بغیر بیٹی ہے جو وہ عید بنائی جاری ہے گھر میں اور بھی بچی ہیں وہ بھی بہن کے نہ ہونے پڑ جائے وہ رات میں مہندی نہیں لگوائی اور مطلب کپڑے نہیں پہنیں گے آپ ہی نہیں ہیں باجی نہیں ہیں اور بچی کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو دل جلتا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی پیاری بچی تھی پتہ نہیں کیسے وہ بہلا بسلا ورگلا کہ پتہ نہیں کون سے ایسے انتر جنتر منتر پڑتے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کو اپنی طرف راغیب کر لیتے ہیں یا کون سے اسے کالے جادو کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچی ان کی جال میں آ کر پھز جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو تمام بیٹیوں کو اور تمام بہینوں کو جو ایسے جو گینگ ہیں جو کس طرح کی کام کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھے اور ایک بار پھر آپ سب کو میری اور میرے خانہ کی جانب سے بہت بہت عید الفطر جو مبارک ہو